بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز اینڈ بیور جوپز ایم سی کیوز یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوشم دیت کرتا ہوں فرنڈز دیتا کہ ہم نے ایک سیریز شروع کیا ہوا ہے پانجاب پولیس پی ایش پی پرپیریشن سیریز دو ہزار اکیس کا اس کا ویڈیو ون جو ہے آلریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے اور اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے ابھی اس کے پاس سیکنڈ اور سیکنڈ ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں ہر ایک ویڈیو میں پچیس پچیس ایم سی کیوز ہوں گے اس لئے پچیس ایم سی کیوز پہلے ویڈیو میں تھے ابھی ٹینٹی سکھ سے ہم اس لئے شروع کریں گے کیونکہ یہ جو ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو ہے تو فرنڈز ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری اس یوٹیوب چینل پر نہیں آئے ہیں تو کیونکہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ میں ایک بیل والا آئیکن ہوگا اس پہ بھی کلک کریں تاکہ جیسے میں کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملیں کوئیسٹن نمبر 26 کو دیکھتے ہیں کہ وہ کونسا پرندہ ہے جو الٹا بھی اڑ سکتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہیمنگ بارڈ کہا جاتا ہے مختصر تفصیلیت کی یہ ہے کہ ہیمنگ بارڈ ایک نہائیت چھوٹا پرندہ ہے اس کی لمبائی تقریباً سات اشیہ پانچ سے تیرہ سینٹی میٹر ہوتی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ وزن چار سے پانچ گرام ہوتا ہے اس کے بعد قیسٹن نمبر 27 کو دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں شہد کی مکی کی پانچ آنکھیں ہوتی ہیں اس کے بعد مختصر تفصیلیت کی یہ ہے کہ شہد کی مکی کی دو بڑی آنکھیں ہوتی ہیں اور تین چوٹی آنکھیں ہوتی ہیں اس کے بعد قیسٹن نمبر 28 کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کا پہلا عجوبہ کونسا ہے دنیا میں تقریباً ٹوٹل جو ہیں سات عجوبے ہیں سب سے پہلا عجوبہ جو ہے احرامی مصر ہے اس کے بعد قیسٹن نمبر 29 کو دیکھتے ہیں کہ نماز ترابی بیس رکعت کس نے رائج کی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائج کی اس کے بعد قیسٹن نمبر 30 کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کے پہلے شاعر کون تھے تو اسلام کے پہلے شاعر جو تھے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تے اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا تعلق کون سے قبیلی سے تھا بنو خضرج سے تھا اس کے بعد قیسٹن نمبر 31 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکا پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے حفیظ جلندری نے لکا اس کے علاوہ مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ قومی ترانہ تشکیل دینے کے لئے چوبیس فروری انیس سو انچاس کو نو ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے گئی کمیٹی میں کل سات سو تئیس ترانے پیش کیے گئے حفیظ جلندری نے پاکستان کا قومی ترانہ اپنی تصنیف چراغ سہر میں شامل کیا اس کے بعد قیسٹن نمبر 32 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قومی ترانہ کس زبان میں ہے پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے اردو اور فارسی زبان میں ہے اس کے علاوہ مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ قومی زبان کا صرف ایک لفظ اردو میں ہے یعنی اس ترانے میں اور بقیہ قومی ترانہ فارسی میں ہے پاکستان کے قومی ترانہ جو ہے کل انچاس الفاظ ہیں کوئیسٹن نمبر 33 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قومی ترانہ کب نشر کیا گیا 1954 میں یہ ترانہ نشر کیا گیا اس کے علاوہ مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ 13 اگست 1954 کو حفیظ جلندری نے خود ریڈیو پاکستان پر پڑھ کر سنایا پاکستان کے قومی ترانے کا دورانیاں کتنا ہے ایک منٹ 20 سیکنڈ یعنی 80 سیکنڈ ہیں اس کے بعد قویسٹن نمبر 34 کو دیکھتے ہیں پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا چودری رحمت اللی نے پاکستان کا نام تجویز کیا مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ چودری رحمت اللی نے 1933 میں ایک پیمفلٹ شائع کیا جس کا نام نائو ارینیور تھا اور جس میں انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا اس کے بعد قویسٹن نمبر 35 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے چیف کون تھے آرمی چیف تو جواب جو ہیں جرنل ٹکہ خانتے مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ آرمی چیف کا عہدہ جو ہے 1972 سے تخلیق کیا گیا اس سے پہلے جو تھا آرمی چیف کا عہدہ نہیں تھا اس وقت پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی سٹاو یعنی جو ابھی ہیں وہ ہے جرنل کمر جاوید باجوا جن کا تعلق جو ہے آرمی کی انیٹ بلوچ ریجمنٹ سے ہے جرنل کمر جاوید باجوا پاکستان کے دسویں آرمی چیف ہیں اس کے بعد قویسٹن نمبر 36 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان آقوامی متحدہ کا رکن کب بنا 30 سپٹیمبر 1947 کو پاکستان جو ہے آقوامی متحدہ کا ممبر بنا مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ انیٹیڈ نیشن کا قیام جو ہے چوبیس اکتوبر 1945 کو ہوا پاکستان کے آقوامی متحدہ میں شمولیت کی مخالفت کس نے کی تھی افغانستان نے کی تھی قیسٹن نمبر 37 ان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری ہوا پاکستان کا پہلا سکہ جو ہے 1948 میں جاری ہوا اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا سکہ 3 جون 1948 کو جاری کیا گیا پاکستان کا پہلا ڈاک ٹکٹ نو جولائی 1948 کو جاری کیا گیا اور یہ ڈاک ٹکٹ اے کے چوختائی خان نے ڈیزائن کیا جسے قیدیعظم محمد علی جینا نے پاس کیا قیسٹن نمبر 38 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا ٹی وی سٹیشن کب قائم کیا گیا 1964 میں قائم کیا گیا متصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا ٹی وی سٹیشن 26 نومبر 1964 کو لاہور میں قائم کیا گیا پاکستان ٹی وی جن نے رنگین ٹرانسمیشن کا آغاز 1976 سے کی قیسٹن نمبر 39 کو دیکھتے ہیں کہ یوم تکبیر کب منایا جاتا ہے 28 مای کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ پاکستان نے 28 مای 1998 کو بلوچستان کے ذلہ چھاغی میں ایٹمی دماغے کیے اور پاکستان 28 مای 1998 کو ایٹمی طاقت بن کر سامنے آیا اس لئے ہر سال 28 مای کو یوم تکبیر منایا جاتا ہے اس کے بعد قیسٹن نمبر 40 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کی کونسی بڑی کان یعنی نمک کی کان موجود ہے یہ پاکستان کا جو نمک کی کان ہے پاکستان میں وہ دوسری نمبر پر ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پاکستان کے اسوبے پنجاب کی ذلہ جہلم کے تحصیل پند دادن خان یعنی کیوڑا میں دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان موجود ہے یہ نمک کی کان 20 کلومیٹر تک پیلی ہوئی ہے ان کانوں میں موجود نمک دنیا کا خالص ترین نمک مانا جاتا ہے اس کے بعد قیسٹن نمبر 41 کو دیکھتے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان کہاں واقعہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان جو ہے ٹٹا سندھ میں واقعہ ہے اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ پاکستان کی صبح سندھ کے ذلہ ٹٹا کے قریب ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے مکلی جس کا نام مکلی ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان ہے یہ قبرستان دس کلومیٹر کے رگبے پر مشتمل ہے یہ قبرستان دنیا کے سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان نجف جسے نجف کہا جاتا ہے یہ عراق میں ہے جو 1450 ایکرز پر مشتمل ہے ایک ایکرز میں آٹھ کنال ہوتے ہیں 1450 کو آٹھ سے ضرب دیں تو یہ کنال میں آ جائیں گے قویسٹن نمبر 42 کو دیکھتے ہیں کہ گوادر پورٹ پورٹ کا مطلب ہے بندرگاہ کو پاکستان نے کس سے خریدا یہ اومان سے خریدا تھا بہت اثر تفصیل اس کی یہ ہے کہ پاکستان نے گوادر بندرگاہ کو اومان سے آٹھ سپتمبر 1958 کو 3 ملین ڈالر کے عوض سے خریدا گوادر بندرگاہ کو باقاعدہ قانونی طور پر آٹھ دسمبر 1958 کو پاکستان میں شامل کیا گیا قویسٹن نمبر 43 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان آبادی کے لئے حاصل دنیا کا کونسا ملک ہے پہلے چٹتا ابھی پانچوہ بن گیا ہے مختصر تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے چائنا ہے اس کے بعد انڈیا ہے اس کے بعد امریکہ ہے اس کے بعد انڈونیشیا ہے اور پھر پاکستان ہے قویسٹن نمبر 44 کو دیکھتے ہیں کہ جسم میں پیدا ہونے والی وہ خاص پروٹین جو جراسیموں کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں ان کو انٹی باڈی یا انٹی باڈی جس کو ہیمیونٹی کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ اٹھار سو نوے میں ایمل اون بہرنگ اور کٹاسٹو نے انٹی باڈی کو دریافت کیا قویسٹن نمبر 45 کو دیکھتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جہاں جاندار رہے ہیں یا جہاں زندگی جہاں زندگی موجود ہے ان کو کیا کہتے ہیں ان کو بائیو سفیر کہتے ہیں مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ درجہ حرارت کی بنیاد پر زمینی ماحول کچھ ہی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہوتا ہے بائیو سفیر دوسرا ہوتا ہے ٹروپو سفیر تیسرا ہوتا ہے میزو سفیر چوتا ہوتا ہے سٹریٹو سفیر پانچوہ ہوتا ہے ایکزو سفیر اور چٹا جو ہوتا ہے میگنیٹو سفیر قویسٹن نمبر 46 کو دیکھتے ہیں کہ جو جانور گوشت کہتے ہیں مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہ جانور جو سبزی کاتے ہیں ان کو ہر بھی اورس کہتے ہیں اور ایسے جانور یا ایسے جاندار جو گوشت بھی کاتے ہیں اور پودی بھی کاتے ہیں اس کو اومنیورس کا عہدات ہے قیسٹن نمبر 47 کو دیکھتے ہیں کہ انسولین ایک ڈیش ہے انسولین کیا ہے یہ ایک ہرمون ہے اور مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ انسولین ایک ایسا ہرمون ہے جو خون میں فالتو گلکوز کو کم کرتا ہے 11 جنوری فریرے ڈریک جی پینٹنگ نے انسولین دریافت کیا اس کے بعد قیسٹن نمبر 48 کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی مساجد یعنی مسجدوں کا ذکر ہے ان کا چار مسجدوں کا ذکر ہے وہ تصر تفصیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں چار مسجدوں کا ذکر ہے سب سے پہلے جو ہے مسجد الحرام ہے اس کے بعد مسجد الاقصاء ہے اس کے بعد مسجد قبا ہے اور اس کے بعد مسجد زرار ہے قیسٹن نمبر 49 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے پہلے کس ملک نے تسلیم کیا پاکستان کو سب سے پہلے جو ہے ایران نے تسلیم کیا مختصر تفصیل اس کی یہ ہے کہ مصر نے سب سے پہلے پاکستان میں اپنی سفارتخانہ کولا اور پاکستان نے سب سے پہلے سفارتخانہ جو ہے وہ ایران میں کولا سوال نمبر 50 ہے اور اس ویڈیو کا لاسٹ قویسٹن ہے کہ قرآن مجید میں کتنی انبیاء کا ذکر ہے بعض جگہ پر تسات ہے لیکن قرآن انصر جو ہے وہ 25 ہے پچیس انبیاء کا ذکر ہے قرآن مجید میں تو فرینڈزی اس کے ساتھ یہ ہماری ویڈیو نمبر 2 کا اختتام ہوا اور ہمارا آپ کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو ہمارا ویڈسیپ نمبر آپ کے سامنے ہے اس پر کرنیلی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے گا کسی کے پاس انفارمیشن یا جو بھی کوئی ایسی انفارمیٹیو نیوز وغیرہ ہو تو کنٹلی مجھے بیج دیجئے گا اس کے علاوہ نوٹ پہلی ویڈیو کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے فرینڈز یہ تھی آج کی میرے پاس ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں دوستوں کو بھی انوائٹ کریں کہ وہ ہماری اس یوٹیوب چینل جابز امزی کیوز کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ میں ایک بیل والا آئیکن آپ کو نظر آئے گا اس پہ بھی لازمی کلک کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا ایرمین عریفکن کے ساتھ اللہ حافظ